اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام سیدنا حضرت اقدس مسیح ماؤد علیہ السلام کی کتابوں پر مخالفین کی جانب سے اٹھائی جانے والے اعتراضات کے جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سٹوڈیو میں خاکسار عبداللو رابط کے ساتھ محترم مولانا حادی علی چودری صاحب شامل گفتگو ہیں جو ان اعتراضات کے جواب دیں گے حادی صاحب ہم غلام دستگیر صاحب قصوری کی کتاب تحقیقات دستگیریہ پر بات کر رہے ہیں قصوری صاحب مصیح مولی صلی اللہ علیہ السلام کے مختلف الہمات لکھ کر آخر میں یہ استدلال کرتے ہوئے یہ لکھتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ کا گویا آپ علیہ السلام کا گویا یہ اظہار ہے کہ میں سب ولیوں سے افضل اور نبیوں کا نمونہ ہوں کہتے ہیں کہ ایسے دعوے اکابرین صحابہ خلفائے راشدین مامان اہل بیعت تابعین رضوان اللہ علیہ مجمعین سے جو افضل ہیں ساری عمد سے صادر نہیں ہوئے اس کے بارے میں کچھ بتائیں یعنی ان اکابر صحابہ خلفائے راشدین مامان اہل بیعت تابعین وغیرہ سے میں سے کوئی اگر کر دیتا ایسا اعلان کہ وہ ولیوں سے افضل ہے اور نبیوں کا نمونہ ہے تو حضر مسیح السلام کو یہ مان لیتے ہیں یعنی اس وجہ سے رد کر رہے ہیں یعنی کہاں سے بات نکالتے ہیں عیرت ہوتی ہے ایسے عالم پر کہ آدمی چپی کر جاتا ہے اب یہ ہے بات کہ یہ بات بالکل حضر مسیح السلام نے درست فرمائی ہے بلکہ یہ حضر مسیح السلام نے نہیں فرمائی اگر انہوں نے نتیجہ نکالا تو نتیجہ درست ہے لیکن ساتھ یہ بات لگا کر کہ پہلوں نے ایسے دعوی نہیں کیے تو اس لیے یہ بھی غلط ہے یہ تو کوئی منطق نہیں ٹکے کی بات نہیں ہے تو ایک عالم دین جو کلاتا اور بڑا اس کا چرچہ کرتے ہیں اس کتاب سے پہلے پتہ نہیں کتنے دباچے لکھے گئے ہیں تو اس کو زیب نہیں دیتی لیکن جس طرح بیان کیا ہے بعد نظر میں ایک عام آدمی پڑھ کے کہے گا واقعی یہ جھوٹا دعویٰ کیونکہ پہلوں نے نہیں کیا حالانکہ پہلے اگر کرتے تو وہ اس مقام کے تھے نہیں انہوں نے کرنا ہی نہیں تھا یہ جو آیت ہے سورة النساء کی ستر اور اکتر اس میں چار درجے بیان کی گئے ہیں جو نبی ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہے جو صدیق ہے اس نے صدیقیت کے مقام پر پہنچنا ہے جو صالح ہے اس نے اس مقام پر جو شہید ہے اس نے اس مقام پر تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ شادت کا دعویٰ نہیں کیا اس لئے یہ صدیق نہیں ہو سکتا یا اس نے شہادت کا دعویٰ نہیں کیا اس لئے یہ نہیں ہو سکتا یہ تو منطق کی الٹی ہے جس نے جس مقام پر پہنچنا ہے اس کا وہی مقام ہے اور وہی ظاہر ہونا ہے اور یہ اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت سے یہ درجیں ملنے ہیں حضرت مسیح مہود علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی قرار دیا ہے یعنی وہ آنے والا وجود جو اس عمت میں مسیح اور مہدی ہو کر آئے گا وہ مقام نبوت پر ہوگا مسلم کی روایت کتاب الفتن باب صفت دجال و مم آہو حضرت نواز بن سمان کی روایت ہے اس میں چار دفعہ آنے والے کو نبی اللہ قرار دیا ہے تو اس نے نبوت کا ہی دعویٰ کرنا ہے تو یہاں یہ دعویٰ کہنا کہ ولیوں سے افضل ہوں یا نبیوں کا نمونہ ہوں یہ تو اس کے اندر ہی آ جاتا ہے نبیوں کا نمونہ نہیں بلکہ نبی ہیں اللہ کے فضل سے لیکن براہین احمدیاء کے وقت یہ آپ کا دعویٰ نہیں تھا یہ اعلان نہیں تھا مگر وہ سارے اللہ تعالیٰ کے الہامات میں یہ باتیں موجود تھی جو آپ پر نازل ہوئے تو مگر اگر قصوری صاحب تھوڑا سا قرآن کریم کی طرف رجوع کر لیتے تو قرآن کریم ہی بتا دیتا کہ اصل بات کیا ہے تم جس مقام پر پہنچ کر یا جس سمت سے جس جانب سے بات کر رہے ہو وہ جانب کس کی ہے جنانچہ دیکھیں قرآن کریم کیا کہتا ہے یہ جو تقذیب کرنے والے ہوتے ہیں اور نبیوں کی تکفیر اور ان کو رد کرنے والے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ تو کھلا کھلا افتراء ہے اور ایک جادوسا ہے کہ ایسے دعویٰ ہم نے اپنے پہلوں سے نہیں سنے اور یہی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسے دعویٰ کعبر صاحبہ نے پہلے لوگوں نے نہیں کیا تو ذرا قرآن کریم کی طرف دیکھ لیتے قرآن کریم کیامتہ کے لیے رہنمائیہ اور قصوری صاحب کے لیے بھی رہنمائی تھے مگر تقذیب میں یہ لوگ اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ اندھا دھند اندھیرے میں تیر چلاتے ہیں اور الٹ کر خود کو الگتے ہیں اب یہ قرآن کریم ان کو یہ مار دے رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے پہلوں سے نہیں سنے اور یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ کعبر صاحبہ نے نہیں کیا دارہا ہے انہوں نے کیوں کرنے تھے ان کے بلاند مقام اپنے ہیں ان سے کسی کو انکار نہیں مگر جس کو خاندر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر سب سے افضل ہیں امت میں تو وہ سب سے افضل ہیں لیکن ایک نبی ہوگا اس سے افضل نہیں کیونکہ وہ مقام نبوت پر ہے یہ مقام صدیقیت پر ہے تو یہ دعویٰ اس نے کرنا تھا تو انہوں نے کہاں سے سننا تھا انہوں نے تو یہی بات کرنی تھی جس کا قرآن کریم ذکر کرتا ہے یہ تو ماضی کی بات ہے لیکن اور ذرا دیکھ لیتے تو وہ پھر آنے والے لوگوں میں بھی یہ دعویٰ ان کو نظر نہیں آتا کوئی نہیں آئے گا وہی پرانا آئے گا قرآن کریم سورة سواد کی آیت نمبر آٹھ ہے کہتے ہیں یہ جو بعد میں آنے والی امتیں ہیں ان میں بھی ہم یہ نہیں دیکھتے انہازہ اللہ یہ تو من گھڑت باتیں ہیں تو نہ پیچھے نہ آگے ان کو وہ چیز نظر ہی نہیں آتی تقزیب کرنے والوں کو آگے دیکھتے تو پیشگوئیہ موجود ہے یہی وہ موجود ہے جو ایک اعلان کرتا ہے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتا ہے کہ یہ میرا مواد ہے جو میں نے پیش کیا ہے اس کی نظیر لاکر دکھاؤ آپ اپنی کتاب میں الامات درج کر کے ایسے کی کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی اپنے پر چسپا کر لی یہ بھی اسے وہ کس نے کرنے ہیں اللہ کا کلام ہے وہ اسی شخص پر چسپا ہونا تھا اور اس کو وہ بلند مقام ملنے تھے جو اللہ تعالی نے ان الامات میں بیان فرمائی تو یہ جو مسیح مہود کے بلند مقام ہیں وہ ولیوں سے افضل کیا اور نبیوں کا نمونہ کیا ہم نے پہلے وہ حوالے دیئے ہیں کہ اس امت میں سب سے افضل نبوت کے مقام پر مسیح مہود علیہ السلام ہے حضرت ابو بکر افضل ہیں مگر ان سے اوپر نبیین میں حضرت مسیح اسلام آتے ہیں پھر حجج القرامہ کا جو حوالہ دیا کہ قعدہ یافضلو باز الانبیاء وہ باز انبیاء سے بھی افضل ہوگا امام شرانی کا حوالہ دیا شرف اسوسلو کم سے بہار الانوار سے حوالہ پہلے پیش کیا گیا ہے تو حضرت مسیح مہود علیہ السلام کا بڑا بلاند مقام ہے اب ایک اور حوالہ سن لیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دیلوی جو بارویں صدی کے مجدد ہیں اپنی کتاب الخیر القصیر میں لکھتے ہیں یازم العاماتو انہو واحد من علوماتے کہ عام لوگ سمجھتے ہیں کہ امت میں سے وہ صرف ایک فرد ہے جو آنے والا ہے کہ اللہ ہرگز نہیں بل ہوا شرح لیل اسم الجامع المحمدی ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جامع نام کی شرح ہے وہ نسخات منتصخات منہو وہ آپ کے ہی وجود کا ایک حصہ ہے آپ کا ہی ایکسٹریکٹ ہے جس کو کہلیں اس کی true copy ہے نسخات منتصخات منتصخات یہ معنی ہو سکتا ہے کہ سچی نکل ہے true copy فشتانہ بینہو و بینہ آہد من اللہ من اللہ امت کے ایک فرد میں اور اس میں تو بڑا زمین و آسمان کا فرق ہے تو یہ بلند مقام جو حضرت مسیح اسلام کو عطا ہوا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض ہے سب ہم نے اس سے پایا شاہدتو خدایا وہ جس نے حق دکھایا وہ محلق آئے اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہ یہ ایکس محمدی ہے نسخات منتصخات انہیں جو حضرت مسیح محمد علیہ السلام تو آپ کہتے ہیں ولیوں سے افضل ہونے کا دعویٰ ہے یا نبیوں کی جیسے ہیں یہ اور مقام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت سے ہی مقدر تھے آپ کی امت میں ہی مقدر تھے اور اس میں صدیق بھی آئے شہدہ بھی آئے صالح انہم بھی آیا اور سب سے بڑھ کر نبی بھی آیا جو آپ کا پیروکار آپ کا امتی آپ کا تابع اور آپ کا خادم ہے اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد و بارک وسلم انکا حمید و مجید و آخر دعوانا جزاکم اللہ حسین الجزا حدیث صاحب ناظرین اکرام اگلے پروگرام میں ایک نئے اتراز کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک علیہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ سفے دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا احمدیہ مسلم جماعت اسلام نے نشت ثانیہ کی الہی تحریک